یہ جتنے بھی ہیں یہ جتنے بھی مسلمان بنتے ہیں ان سب کو دیکھو ان کی بائیگریفی پڑھو ان کی ہسٹری پڑھو کسی کو پیدا ہوئے پچاس سال کسی کو سو سال کسی کو دیر سو سال دو سو سال اے مسلمانوں یہ ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں ان کو پیدا ہوئے دو دائی سو سال ہوئے ہیں الحمدللہ اہل سنت والجماعت آج بھی اسی راستے پر ہے جو راستہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے میرے آقا نے اپنے غلاموں کو دکھایا تھا اگرچہ آج اگرچہ آج اسے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بھی سنی ہیں بہت سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی تو ہنفی ہیں تو اس طرح سے ہنفی اور سنی کہلانے کے چکر میں وہ اپنے گندے عقائد پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پڑے لکھے قوم کے نوجوانوں کو کنفیوز کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم بھی تو سنی ہم بھی تو ہنفی اس لئے ہمارے بزرگوں نے کہا آج سنیت اور ہنفیت کی اور صحیح معنوں میں ایمان کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے اگر آج ہم کہیں کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے تو اس سے مراد یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت الحمدللہ وہی مسلک ہے جو مسلک غریب نواز ہوا کرتا مسلک اعلیٰ حضرت مسلک مجدد الفسانی ہے مسلک اعلیٰ حضرت مسلک شاہ بلحق محدث دیلوی ہے کوئی کہے کہ یہ نیا مسلک کہاں سے آ گیا تو اے مسلمانوں آج دین اور سنیت کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت لیکن یہ کوئی نیا راستہ کوئی نیا طریقہ نہیں بلکہ الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت والے ساڑھے چودہ سو سال سے مسلسل اسی راستے پر غامزن ہیں اسی راستے پر ہیں جو راستہ میرے آقا نے صحابہ اکرام کو عطا فرمایا تھا باقی سارے جو ہے وہ ابھی ابھی پیدا ہوئے